جنابے دو تشریف لائیں گے تو جنابے دو مولا سے کہا مولا سب سے پہلے مجھے کی حاصل کریں گے پہلے میں جاؤں گا میں آپ کے مجرم چھاہ آپ نے معاف کر دیئے پہلے مجھے بھیجئے مولا نے فرمایا بھور آپ مہمان ہیں ہمارے پاس پانی نہیں گئے مہمان کو پانی کنایا جاتا ہے جنابے ہوتا کا مولا اب پانی کا نام داری لیے گا مرطبہ دو مینٹ بیٹھنا بھی کچھ ہے زیادت برامت ہوگی جب میں اشادہ کرتے ہیں کہ زیادت برامت ہوگی مرطبہ جنابے ہوتا کے بیٹے نے کہا بابا آپ سے پہلے مجھے نیازت ہے جنابے ہوتا نے کہا بیٹا آپ چلے لائے علی نے ہوتا آئے جنگ شروع کی جیسے ہی جنابے علی ابنہ ہوتا مقابلہ کرتے کرتے آگے بہنے ایک ملعون نے سر میں پرز با جنابے ہوتا کا بیٹا اپنے پھوڑے کی پوچھ سے زمین پہ گلا آواز دی بابا میری مدد کو آئیے جنابے ہوتا 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 تیزی سے آگے بھرے جب آگے آئے نا تو دیکھا مولا حسین مہلے سے موجود مولا حسین نے کہا ہوتا رک جا تمہارے بیٹے کا لاشا میں اٹھا لگا جنابے ہوتا نے کہا نہیں مولا یہ غلام زیادہ میں خود اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لگا مولا نے کہا ہوتا بھوڑے باپ دوال بیٹے کے معاملہ ہے آپ ناشا نہیں اٹھا سکے گے لیکن جب اس دہور کے بعد جنابے احمی اکبر گرے وہ یہ کہتے ہیں مولا بیٹے کا حسین کہا حسین مولا حسین اے دیلی کے لاؤں ہارا ہارے سیدھے، سیدھے، سیدھے ہارا ہو اے دو وہ چل رہا ہے نینا میرے کھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شہزادیں جلدی قدم پڑھاؤ یا حبیر یا حسین یا حبیر اے حبیر نے کہا جا پوچھا نا اے مسلم نے اسے بناو اے حبیر مجید یہ پتہ ہوتا نا میں آپ کے بعد زندہ رہو گا تمہیں پوچھتا کوئی مسئیت تو نہیں ہے جنابِ مسلم نے اسے جانا کہا پھر بھی میں ایک مسئیت کرنا چاہتا تو کیا مسئیت ہے مولاہ حسین کی طرح اشارہ کرتے بنا اے مسئیت کا حاضر حبیر فاطمہ کلال کو کبھی تنہا نہ چھوڑ لیے گا جنابِ حبیر جنابِ حبیر نے کہا مسلم ایسی مسئیت کی ضرورت نہیں تھی جب جنابِ حبیر آئے تھے نا آت محبن کو جنابِ زینر نے کہا فِ اللہ حبیر کو میرا سلام کی حبیریں جنابِ حبیر نے امامہ اتارا جنابِ حسینؑ اے حسینؑ آپ اتنے قریب ہو گئے بہنوں کو سانس دے آئیں یا حسینؑ جنابِ حسینؑ جنابِ حسینؑ جنابِ حسینؑ وہ ایسے نشہید ہونے کو دھتا ہے بی بی ہم آپ کی چادر چھننے نہ دیتے بی بی ہماری کے بیتویاں اپنی چادریں آپ کو دے دیتی یا حسینؑ یا حسینؑ اے دن مرانی جعفر تیار اردیدار اردیدار اے دن مرانی جعفر تیار اردیدار بنتِ علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنتِ علی یہ بچوں سے کہتی تھی اے رمکوزی دارون محمد یمانی ساکھ اے دن مرانی جعفر تیار اردیدار اے دن مرانی جعفر تیار اردیدار بچوں زئی پہ مامو کو زحمت نہ دیجیو بچوں زئی پہ مامو کو زحمت نہ دیجیو بچوں زئی پہ مامو کو زحمت نہ دیجیو بچوں ضائف سحمت نلی جیو راشیں اکہیں بھائیں تو جنبش نکی جی دو بردل درانی جا پر دیا حلمدہ موسیقی بس ایک لاشا ہے جو زندگی ہی میں پامال ہوگی ہے ہائے قاسم ہائے قاسم اے قاسم اتنے حسن جب آپ کی والدہ نے آنکھ کا ہاتھ پکڑا ہو شہادت کے بابا تو ایک ہی اندکہ قاسم جب خند میں جانا تو بابا کو سارا ہاتھ سنا دینا موسیقی یا حسین یا حسین موسیقی زہرا کی طرح ٹونٹی ہے پاسر کی تسلیاں موسیقی 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 یہ راہِ شہید ہے لیکن میں صرف واضح قلم نہیں ہوئے سب بھی قلم جب جنابے سکنے قلم دیتی چھنے تو ہمیشہ دیتی چھتا ہمیں تمہاچے لگے آج جنابے امدرین کو پرسا دیجئے بی بی آپ کے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہونے کا بڑا صدمہ جنابے مل بنین کو جب خبر ملی نا جنابے اقباس بھوڑے سے گرے بی بی نے کہا میں مار نہیں نہیں سکتی یہ نا بیٹا باس قرز کا مار نہ روک سکا تو بشیر نے کہا بی بی آپ کے بیٹے کے بازو نہیں تھے جنابے امدرین زمین بگی نے کہا ہائے اباہ ہائے اباہ یاباہ یاباہ مارین اوہ جنابے تیرے خوش بھوڑ تو رہے تیرے بازو پاک کے چاندہ مشکی ناچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو تیرے بازو پاک کے لیے تیرے بازو اور پاک کے لیے ہائے جنابے امدرین اکبر جب برچی میں گی جنابے امدرین اکبر نے بابا میرا آخری سلام امدرین اکبر جناب امدرین اکبر امدرین اکبر امدرین اکبر جناب لے کے جو تم توڑے رہے ہو موہاں سے ہمیشہ کے لئے موڑے رہاں کیا ہو گیا دل پر ہائے ہائے علی اکبر آرے ماں تیری جنائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صبح راج و خبر تیری سنے گی اب کیا جیے گی بس بھئی اب چھوڑا برامت ہونے والا آپ لوگ خرگ گئے ہوں گے لیکن آپ جانتے ہیں صبح آشور سے مولا حسین ناشر لیکن کسی ناشر کو اٹھانے کے بعد مولا سات مرتبہ آگے نہیں گئے سات مرتبہ پیچھے نہیں آئے فرماتے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ نَادِهُونَ رِبَنْ بِقَرَائِهِ مرے لادلے کہاں ہو میرے لادلے کہاں ہو سینے تکھے لگاؤں اسغر میں تیری ماں ہو آ جاؤ چاندرے تیری پیاس میں بجھاؤں اسغر میں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہس رہا ہے چادر بھی اُٹ چکی ہے مو کی سرہاں چھتا ہوں عرصے 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 جب موڑا سجنہ سے گر رہے تھے ایک موڑی کے بکتر کی دعوی کو پھیلا رکھا تھا میرے لادل میں مدینے سے آگئی حسین آپ اکیلے نہیں ہیں جنابِ سیدانی کرنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہموں ہموں رجل ہمارک روزہ جانس 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 شرق جانس 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 ہمیں ہمیں ہمیں